کہانے کے شروع میں ہم سنسان جنگل میں ایک لکھڑی کا باکس دیکھتے ہیں جس میں ایک لڑکی کو کہت گیا گیا تھا اس کیت سے آزاد ہو نکل گئے وہ اپنا پورا زور لگا چکی تھی یہاں تک کہ اس کے ناخون بھی ٹوٹ گیا پھر فائنلی اب باکس کھن گیا جس میں سے نکل کر وہ فورن اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی اس کا پورا جسم سخمی تھا اور پیٹ پہ ٹانکی لگے تھے تھوڑی دوڑشانی پر اچانک سے پیچھے سے آتا آدمی اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو بے ہوش کر دیتا ہے جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی گھردن کو ایک درخت کے ساتھ بان دیا گیا ہے پاؤں کے نیچے ہلکی سے سپورٹ ہے یعنی ایک طرح کا اسے بھانسی دینے کا سیٹ اپ کیا گیا تھا جسے بنایا تھا سامنے کھڑے اس آدمی نے کہ یہ آدمی ایک سائکوپیت ہے اسے لوگوں کو دکھ دیکھ کر خوشی ملتی ہے اس لڑکی نے کسی طرح اپنے ہاں کو آساد کروا کے ہاں سے بھاؤدنا تھا اس کے پاس اس کام کے لیے اور اپنے سلف ڈیفنس کے لیے صرف ایک بلیڈ تھی دیرانی کے بات یہ کہ بلیڈ اس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ پیٹ کے اندر تھی جسے بھی لڑکی کے پیٹ کے اندر اس سائکوپیت نہیں رکھا تھا اگر اسے اپنی جان بچانے تھی تو تھوڑا درد اسے سہ نہیں تھا لڑکی بہت ہی ہنسلے سے درد برداشت کرتے ہوئے اپنے پیٹ کے ٹانکیں کھول کر اندر سے بلیڈ نکالنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے جو کہتے ہوئے اس کی ساری آنٹیں باہر نکل چکی تھی آخر بلیڈ کو نکالتے ہی وہ لڑکی اپنے گلے کی رسی کھاٹ کر اپنے آپ کو آساد کہتی ہے جب فوراں ہی سائکوپیت اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتا ہے کیا ہم میرے ساتھ اب یہ کھیل اور کانٹینیو رکھنا چاہوگی آگے وہ اسے کتنا درد اور ٹورچر اور دیتا یہ سوچتے ہوئے پول لڑکی اسے نام جواب دیتی ہے اور خود ہی سائکوپیت کی اس کے سر پر رکھی ہوئی گن سے اپنے آپ کو شوٹ کہہ کے ختم کہہ دیتی ہے سین کا ٹھوکر دوسری طرف ہمیں ہوپ نامی ایک لڑکی دکھائی شاتی ہے جو اپنی بیٹی کے پاس پیٹھی تھی اور اگلے ہی سین میں اب ہم ہوپ کو اسی لڑکی کی باکس میں دیکھ رہے تھے جس میں سے پہلے ایک لڑکی نکل کر بھاگی تھی ہوپ بھی اسی لڑکی کی طرح بہت زیادہ زخمی ہے اس کے پیٹ پہ بھی ڈھانکے لگی ہیں جہاں سے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی تھی پتہ چلا ہے کہ اس آت پی نے ہوپ کو اس کی گھر سے ہی کیڈناپ کر لیا تھا ہوپ نے بھی اس باکس سے نکلنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اس میں نہ کام رہی اور جب اس سائیکوپیت کو یہ بات بتا چلی تو اس نے خود ہی ہوپ کو اس باکس سے باہر نکال لیا یہاں سائیکوپیت اس کی ستامنے نہیں آیا ہوپ کو یہاں اس تب سے پہلے جس کا خیال آیا وہ اس کی بیٹی تھی جس سے دوننے کے لیے وہ جنگل میں بھانگی جاہاں جنگل میں اسے اپنی بیٹی کا ڈیڈی ملتا ہے نہ چانے اسے کیا ہو گیا ہوگا یہی خیال ہوپ کے دل میں تھا اور اسی وجہ سے وہ رو رہی تھی کہ اچوانک پیچھے سے سائیکوپیت آ کر اس کے سر پہ ڈرنا مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے جب ہوپ کو ہوش آیا تو وہ بھی پہلی واری لڑکی کے درہان درخت سے بن دی تھی گردن گیٹ کے درس سے نیچے چھوٹی سی سپورٹ یعنی پھانسی والا سیٹ اپ ہوپ سامنے ہی ایک درخت پہ ایک مری ہوئی لڑکی کو بھی دیکھتی ہے جو ظاہر سے بات ہے اپنے آپ کو یہاں سے آزاد کروانے میں ناکام رہی ہوگی اور مر گئی ہوپ نے کیونکہ کافی دیر تک کچھ نہیں کیا تھا اس لیے یہاں سائیکوپیت آ کر اسے ایک لڑکی دیتا ہے ہوپ سمجھ چکی تھی کہ اسے اب اپنے پیٹ کے ٹانکیں نکال کر پیٹ کے اندر رکھے بلیڈ کو باہر نکالنا ہے وہ اپنے لیے تو شاہد بھی کام نہ کرتے لیکن اسے یہاں سے آزاد ہو کر اپنی بیٹی کو ٹھوڑنا تھا اپنی بیٹی کے لیے ہی سارا درد سہتے ہوئے وہ اس لیے لگڑی کے ذریعے اپنے ٹانکیں کھول کر پیٹ کے اندر سے بلیڈ نکال دی ہے اور اپنے آپ کو یہاں سے آزاد کرتی ہے اس وقت پھر سائیکوپیت اس کے پاس آتا ہے اور پہلے نرکی بانا ہی سوال پوچھتا ہے کہ کیا تم یہ گیم آگے کونٹیلیوں رکھنا چاہوگی اپنی بیٹی کے لیے وہ بینا کچھ سوچے سمجھے اس سائیکوپیت کو ہاں بول دیتی ہے جو سننے کے بعد سائیکوپیت نے دوبارہ ہوپ کا پیٹ سی دیا اور وہ اسے ایک خسیرتے ہوئے اپنے کیمپ میں لے آیا ہوپ بے ہوش اجھ کی تھی جب اسے ہوش آیا تو اس کے پاؤں بندے ہوئے تھے یہاں سائیکوپیت جب اسے پانی دیتا ہے تو جانگیلوں کی طرح وہ اسے پی جاتی ہے کیونکہ پچھلے پانچ دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا وہ سائیکوپیت سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتی ہے جس کے جواب میں اسے میں سائیکوپیت اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کیا اندھا کبھی اپنی بیٹی کا نام نہ لے لینا اب تمہاری فیملی صرف میں ہوں جو سننے ہوپ بے چین ہو جاتی ہے وہ اس سائیکوپیت سے بھیک مانگنے لگتے ہیں کہ پلیز مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو جو سننے یہ سائیکوپیت وہ اسے میں آ کر اسے مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب سے تمہارا کوئی نام بھی نہیں یہ کہنے کے بعد اس نے ہوپ کو کھانے کے لیے آلو دیے اور خود اپنے کیمپ میں جا کر سو گیا ہوپ بھی یہی زمین پر پڑی ہوئی سو گئی صبح ہونے پر سائیکوپیت کے اس کے سامنے گرانے والے برتنوں کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی وہ ہوپ سے کہہ رہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے پہلے ان سارے برتنوں کو صاف کر کے رکھنا ہوپ بھی چپ چاپ کام میں لگ جاتی ہے اور سائیکوپیت سے لڑ بھی سکتی تھی وہ اسے لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن چاکو اس کی پہنچ سے تھوڑا دور تھا جسے لینے کے لیے اب وہ ایک لکڑی کا استعمال کرتی ہے فائنلی چاکو اس کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور تب ہی اسے سائیکوپیت کی آنے کی آواز بھی آ جاتی ہے وہ چاکو کو اپنے پیچھے چپا لیتی ہے سائیکوپیت یہاں بیٹھ کر اسے برتند ہونے کے نام میں ایک بیری دیتا ہے وہ اس کے بہت قریب بیٹھا تھا ہوپ اسے مار بھی سکتی تھی پر نہیں مار تھی اور تب ہی سائیکوپیت بھی یہ نوٹس کر لیتا ہے کہ سامنے جو وہ چاکو لگا کر گیا تھا وہ اب وہاں نہیں ہے یہ چاکو اصل میں ہوپ کا امتحان تھا جو اٹھانے کی وجہ سے ہوپ اس میں ہار چکی تھی ہوپ سوچتی ہے سائیکوپیت کو کیونکہ چاکو کے پارے میں پتہ چل تو چکا ہی ہے تو کیوں نہ اس کے اوپر حملہ کر کے یہاں سے پھاک چاہوں ہوپ پورا زور لگاتے ہوئے ایک ہوشیاری سے اس سائیکوپیت کے اوپر حملہ کرتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ سائیکوپیت آرام سے اس حملے سے بچ چکا تھا وہ اب ہوپ کو مارتا ہے اور اس کی ٹانگ پہ چاکو رکھتے ہوئے اسے دھمکی دیتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسے بھاگنے کی کوشش کی یا ایسی کوئی بھی غلطی کی تو ٹانگ ایسی جگہ سے کاٹوں گا کہ چلنے کی بھی قابل نہیں رہو گی سزا کے طور پر اب وہ ہوپ کے پاؤں کے زنجیر کو اس کے گلے سے بان چکا تھا کافی دن یوں ہی گزر گئے ہوپ اب یہ بات سمجھ چکی تھی کہ اس سائیکوپیت کی بات ماننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سائیکوپیت اس سے اپنی سارے کام کرویا کرتا تھا پرتن دلواتا تھا کھانا پکواتا تھا یہاں تک کہ چھوٹی موٹی سبسیاں اگانے کا کام بھی اس سائیکوپیت نے ہوپ کو دے دیا تھا وقت ایسی ہی گزرتا رہا ہوپ کے اگائے پودوں میں آخر پھول اگائے جنہیں دیکھ کر ہوپ بہت خوشی اور یہ دیکھ کر اس سائیکوپیت کو غصہ آ گیا وہ یہ پھول توڑ کر ہوپ سے کہتا ہے چلو اسے کھاؤ وہ ہوپ سے سبرجستی کہتا ہے لیکن ہوپ پھول نہیں کھا پاتی اور پھر وہ کہتا ہے کہ جن چیزوں کو کھا نہیں سکتے اور جن چیزوں کو اگانے کا کیا فائدہ اب ایک دن وہ ہوپ کی زنجیر کھول کر اسے نیتی کی کنارے لے آتا ہے جہاں ہوپ نہ آتے ہوئے سوچتی ہے کہ کچھ تو کرنا پڑے گا زیادہ دن تمہیں اور یہاں نہیں رہ سکتی مجھے یہاں سے آزاد ہونے کے لیے سائیکوپیت کا اعتبار جیتا چاہیے یہ فیصلہ کرتے ہوئے اب وہ سائیکوپیت کے ساتھ واپس اس کے کیمپ میں آ جاتی ہے اس کی آنکھ ہوئے سامنے وہ خود اپنی زنجیر کو اپنے گلے میں بانتی ہے اور اس کی گئے سارے کام کرنے لگ جاتی ہے ہوپ کی ان حرکتوں سے سائیکوپیت کو بھی تسلیح ہو چکی تھی وہ رات کو ہوپ کے پاس ہی سویا اور جب صبح ہوپ کی آنکھ کھولی تب بھی سائیکوپیت گیری نیند میں تھا وہ بڑی احرام سے سائیکوپیت کے جیب سے چھاہ بھی نکالتی ہے اور اپنے آپ کو آزاد کر لیتی ہے جس کے بعد اب وہ چاہ کو اٹھا کر سائیکوپیت کے گلے پر رکھ چکی تھی وہ اسے مار کر یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن ایک انسان کو مارنا اس کے بس میں نہیں تھا جب وہی نہ کر پائی تو اس نے سائیکوپیت کی ٹانگ کے اوپر گٹ لگا دیا اور وہاں سے بھاگ گئی سائیکوپیت بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا جنگل کے درمیان میں ہی لکڑی سے بنا ایک اور پوکس ہوپ کو ملا جس کے اندر اس کی پیٹی کا بلانکٹ اور بال تھے وہ اسے پکڑ کر رونے لچاتی ہے اور پیچھے سے سائیکوپیت آ کر دوبارہ اسے پکڑ لیتا ہے اس مرتبہ اس نے ہوپ کو کافی بری زد آتی تھی اس نے ہوپ کی ٹانگ توڑ دی اتنی بری طریقے سے کہ اس کی ہڈی باہر نکل آئی جس کے بعد کھسیٹے ہوئے وہ ہوپ کو کیمپ پر لے آیا اور اس کی گھردن کو زنجیر سے بانتیا ہوپ کو کافی تکلیف ہو رہی تھی لیکن یہ سائیکوپیت اس کا کوئی علاج نہیں کرتا بلکہ ہوپ کے دیئے ہوئے اپنے زخم کو سینے لگتا ہے جس کے بعد وہ ہوپ سے کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تم سارا کام کر کے رکھنا ہوپ درد سے چلا رہی تھی وہ سائیکوپیت کو کہتی ہے کہ پلیز مجھے مار دو جس سے جواب میں وہ کہتا ہے یہ کام بھی تم خود ہی کرو اپنے آپ کو مارنا اتنا بھی آسان نہیں تھا ڈیڈ میں وہ رہ نہیں سکتی تھی اس لیے پاس بڑی کچھ چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ اپنا علاج کرنا شروع کرتی ہے اپنی ہڈی کو گوشت کے اندر کرتی ہے ایک لکھڑی کا سارا دے کر وہ اسے بان دیتی ہے ایسے جیسے اس نے ایک پلاسٹر بنا لیا تھا وہ اب اسی ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ اپنے سارے کام کرتی تھی شکار کر کے لاتی تھی کھانا بنا دی تھی اور اسی طرح آر دن گزر گئے آر دن بعد وہ سائیکوپیت واپس آیا اس مرد پا وہ اپنے ساتھ ایک اور لڑکی کو لے کر آیا تھا یہ لڑکی یہاں آ کر بہت زور زور سے چلا رہی تھی ہوپ اسے چلانے سے منع کرتی ہے اور کہتے ہیں میں تمہاری ودد کروں گی پس فیلحال چلاوں نہیں یہ لڑکی ہوپ کی کوئی بات نہیں سنتی اور خصے میں آ کر سائیکوپیت اس کی زبان نکال کر پھینک دیتا ہے پھون اس کے موں سے تیزے سے باہر نکل رہا تھا اور چلانا اس نے ابھی بھی بند نہیں کیا تھا اب سائیکوپیت ہوپ کو کام دیتا ہے کہ اس نئی لڑکی کو بھی اپنے جسے بنائیں یعنی سبھی کام سکھائیں اور اب سائیکوپیت اس نئی لڑکی کے لیے وہ چاکو والا ٹیسٹ رکھتا ہے زائر سے بات ہے کہ اگر یہ لڑکی چاکو اٹھا لیتی تو اسے ایک بڑی سزا ملتی ہوپ اس لڑکی کو سمجھاتی ہے کہ اس چاکو کو لینے کی کوشش نہ کرو وہ ایک ٹرائپ ہے اس مرتبہ ہوپ کے بات ماننے کی وجہ سے سائیکوپیت ہوپ کی بات ماننے لگا ہے ایسے جسے اس نے ہوپ کو اپنا فیملی ممبر مان لیا ہو وہ ہوپ کو اپنے ہی جیسا اچھا کھانا دیتا تھا لیکن دوسری لڑکی کو نہیں سائیکوپیت اس لڑکی کو بھی ہوپ کی طرح غلام بنانا چاہتا تھا لیکن یہ لڑکی ہوپ سے کہیں زیادہ ہوشیار تھی اور بس ایک موقع کی تلاشمنٹ تھی ایک دن جب سائیکوپیت ان کے پاس آتا ہے تو وہ ایک سوکس میں کافی سارے پتھر بھر کر اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے اس کو بے ہوش کر کے گراتے ہوئے وہ اس کی جیب سے اپنے دالے کی چاہ بھی نکالتی ہے اور اپنے آپ کو آزاد کروا لیتی ہے اس نے ہوپ کی بھی چاہ بھی نکال کر ہوپ کو دے دی تھی جس کے بعد وہ یہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن اتنی میند کرنے کے پاوجود بھی اس کی قسمت اچھی نہیں تھی کیونکہ جلدی سائیکوپیت کو ہوش آ چکا تھا اور وہ اس لڑکی کے پیچھے بھاگتا ہے اور دور سے اسے شوٹ کر دیتا ہے لڑکی جب اس پہلی ہم نے اسے نہیں مرتی تو سائیکوپیت اس مرتبہ اس کا گھلہ دبا کر اسے مار چکا تھا یہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بھی اپنے آپ کو آزاد کروا لیا تھا وہ جنگل کے دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پاؤنٹ اٹھا ہونے کے وجہ سے وہ یہاں سے بھاگ نہیں پاتی اور سائیکوپیت کے کیم میں واپس آ جاتی ہے جہاں اس مرتبہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں سائیکوپیت کو مار کر رہے گی وہ سائیکوپیت کے ہی کیم سے ایک لوہے کا روڈ اور اپنی بیٹی کا ٹیڈی اٹھا چکی تھی اسے ٹائم پر سائیکوپیت بھی یہاں واپس آ چکا تھا اس کی حالت اب کافی عجیب لگ رہی ہے وہ یہاں ہوپ سے کہتا ہے کہ تو مجھے مار دو جسے پہلے ہی اس سائیکوپیت پہ بہت خوصا تھا وہ اس مرتبہ کوئی رہم نہیں دکھاتی اور بہت ہی بے دردتی سے بہر بہر لوہی کا روڈ اس کے سر پہ مار مار کر اسے ختم کر دیتی ہے ویڈی سے پہلے آخری لف سائیکوپیت نے یہ کہے تھے کہ جنگل کی دوسری طرف نہ جانا وہاں خطرہ ہے پر ہوپ جس نے اتنا عرصہ اس سائیکوپیت کی غلامی کی تھی اس کا مرڈی کے بعد سائیکوپیت کی بات ماننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا وہ اپنی بیٹی کا ٹیڈی لے کر اسی سائٹ پہ نکل چاہتی ہے اور یہاں اسے جنگل کے درمیان میں ایک ہٹ دکھائی دیتی ہے وہ جلدی سے اس ہٹ کے قریب چاہتی ہے اور اندر دیکھنے پہ اسے یہاں اپنی بیٹی مل چکی تھی وہ بینا کچھ سوچے سمجھے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اس ہٹ کا دروازہ کھول دیتی ہے اس کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں آئی تھی کہ سائیکوپیت نے اسے یہاں خطرہ بتایا تھا وہ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو یہاں ایک چھوٹا سا بلاس ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ دروازہ اصل میں ٹراب تھا دوسری طرف بہت سی کیلے تھی جو پریشر سے اڑنے کی وجہ سے خوب کے پورے چیرے میں دھس چکی تھی یہاں تک کہ اس کی دونوں آنکھیں بھی زائع ہو گئی تھی وہ جو یہاں اپنی بیٹی کو بچانے آئی تھی خود مرنے کے قریب ہو چکی تھی جسے دکھاتے ہوئے یہ کہانی یہی خط پہنچاتی ہے